عزت و اترام کے لائے نمازی بہت دوست و بزرگو آج کی آنے والی شاب چکے اس ماہ کی گیاروی شاب ہے پہلے کی طرح جو کہ گیاروی شریف کا تسلسل عرصہ دراز سے یہاں پہ جانی عرصانی ہے مارے محترم دوست بڑے محبت کے ساتھ اس کا اعتمال کرتے ہیں تو آج کا یہ درس پران گیاروی شریف کی نسبت سے بھی ہوگا اور اتفاق یہ ہے کہ اللہ کے جن محبوب بندوں کی تعلیمات ہمارے لیے مشقہ لے راہ ہوتی ہے ان کا تذکرہ بھی اتفاقی طرح پر سورہ نسا کی اس آیت پہ آپ پہنچائے جو ہمارا روٹین میں آج درس قرآن تھا تو ان دونوں باتوں کو ایک تعلق سے آپ کے گوشت گزار کروں گا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سمجھنے کے بعد اس پر عمل اللہ تعالی کرنے کی توقع قطع کرنے کی توقع قطع کرنے ہیں اللہ تعالی نے عزت میں شخص فرمایا اللہ فرماتے ہیں ان کے لئے ایسے باغات ہیں ان کے لئے ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالد خالدینہ کی آبادہ اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گے یعنی جو بولیاء کی رہم ہوتے ہیں وہ ایمان اور عمل سالے پر استقامت اختیار کرتے کرتے اس درجے پر پہنچتے ہیں جس بندر مومن کو اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائے اور پھر اس کی حفاظت کے لئے اس کو عمل سالے کی توفیق عطا فرما دے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے تو یہی چیز اللہ کی طرف سے اس کے ولی ہونے کی نشانی ہے اور وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ کا روح پیارہ بن جاتا ہے ایمان اور عمل سالے یہ دولوں چیز ایمان جڑ ہے اور عمل سالے اس درخت کی ٹہنیا ہے اس کے پھل ہیں اس کے پھول ہیں اس کے پتے ہیں اگر ایمان ہو اور عمل سالے نہ ہو تو وہ جڑ کمزور ہوتی ہے خوشک ہو جاتی ہے اور اگر ایمان کے اس درخت کو عمل سالے کا پانی ملتا رہے عمل سالے کی خوراک ملتی رہے نیک آمان کی گھات ملتی رہے تو پھر وہ درخت اور وہ لگا ہوا پوتا اتنا ہرہ بھرا رہتا ہے اتنا پھل پھول والا بنتا ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں ایمان اور عمل سالے والے کو جنت اطاف فرماتا ہے اور وہ جنت کتنی اہم تری چیز ہے شاید ہم اس کو معمولی سمجھ لیا ہے اور اس کی طرف ہماری وہ محنت نہیں ہے جو ہونی چاہیے جنت اتنی قیمتی چیز ہے اتنی قیمتی چیز ہے حضور فرماتے ہیں کہ جس کو جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ تا فرما دے ڈنڈا یعنی دوہ وڈنگ خود کا ڈنڈا سوٹا سٹیک اتنی جگہ بھی اگر کسی جنتی کو من جائے تو وہ اس کے لیے ساری دنیا کی بادشاہی سے بہتا ہے یعنی کہاں دنیا کی بادشاہی اور کہاں جنت کا اتنا سا حصہ اور یہ ہوگی کس کے لیے یہ اللہ کا واضح اعلان ہے بار بار ایمان اور عمل سالے تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ ایمان اور عمل سالے پر کاربند ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ ان کو یہ ملتا ہے کہ جنت بھی ملتی ہے اور پھر اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ تم اپنے آپ کو میرے ذکر میں فنا کر دو میں رب تمہارے ذکر کو دنیا میں کلنگ کر دوں گا یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کا تذکرہ اس لیے باقی رہتا ہے کہ انہوں نے ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کیا ہوتا ہر لمحہ اپنے رب کے ساتھ انہوں نے محبت کی ہوتی اور رب کی محبت میں اپنے آپ کو انہوں نے فنا کیا ہوتا ہے اور اللہ پھر ان کو انامی عطا کرتا ہے یہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو اللہ ان کا کسی اور کسی شکل میں نام بھی زندہ رکھتا ہے ان کی تعلیمات کو بھی زندہ رکھتا ہے ان کے کردار کو بھی زندہ رکھتا ہے تو یہ کردار اولیاء کا ہے ایمان اور رمجہ صالح اور اس کا بدلہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے ایسی جنت اتا کروں گا جس کے بیچے نیرے ہیں اور پھر اتا کر کے لینے ہی لڑھا فرمایا خالدین افیہ آبادہ جس کو بھی یہ جنت مل گئی پھر اس کے بعد ہمیشہ مدوسی میں رہے میشہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نادا مناد ایک ندا دینے والا ندا دے اور ان کو اعلان کر کے بتائیں گے یا اہنالجنہ اے جنتی لوگوں انا لکم انتہیو فلا تموتو ابادہ اے جنت میں آنے والوں تمہارے لیے خوش خبری ہے کہ آج کے بعد ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی تم پر موت پہ دربارہ نہیں چاہے گا ہمیشہ کے لئے تم زندہ رہو گے پھر وہی ندا دینے والا ندا کرے گا کہ یہاں پر تم آگئے ہو آج کے بعد پھر تم کبھی بیمار نہیں ہوں گے اللہ ہر وقت تمہیں صحت عطا فرمات تلاش ایک وادی بھی دے دی جائے تو وہ کہے گا مجھے ایک اور وادی مل جائے دو وادیاں سونے کے مل جائے تو وہ کہے گا مجھے تیسری بھی مل جائے اور اس لیے جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ خاص رکھ رکھ رہے ہیں اب یہ ہم نے اپنا محاصبہ خود کرنا کہ ہم ایمان کے کس درجے پر رہے ہیں اور عمل صالح کے کس درجے پر اور جن اولیاء کرام کی ہم یہ نسبت سے گیاروی شریف کا پروگرام کرتے ہیں یا ان کے عرص وغیرہ کا انعقاد ہوتا ہے ان کی یاد میں کوئی بھی محفل ہوتی ہے تو ان کی یاد کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ جس کردار سے وہ گزرے ہیں جن تعلیمات سے وہ گزرے ہیں ہم بھی ان کی تعلیمات کو عملی طور پر اپنے اوپر لاغو کرنے والے بنیں اور سچے سابقی ان کا کردار کیا ہے کہ وہ جنب دین رات اللہ اس کے رسول کی رضا میں لگے رہتے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتے اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدابت نفرت نہیں کرتے ان کے ساتھ حسد بغز اور کینے کے معاملات نہیں رہتے اور جب یہ چیزیں ان کو دنیا میں مل جاتی ہے تو اس کے بعد صرف ایک موت رکاوات ہوتی ہے ورنہ اس موت کے بعد اللہ فورا اس کے لئے جنت کا اعلان فرما دیتا ہے وہ قبر میں بعد میں جاتے ہیں حساب کتاب بعد میں ہوتا ہے اللہ ان کے لئے جنت کا اعلان پہلے فرما دیتا مسند امام محمد بن ہنبل میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے بڑی موتور کتاب ہے حدیث کی حضور اکرم صلی اللہ سلم کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا حضرت ربعی بن حراش رضی اللہ تعالی یہ جو صحابی تھے یہ ساری زندگی صحابہ کے سامنے کبھی اونسی آواز میں مسکرائے نہیں تھے یعنی کہکہ لگا کے کبھی بھی نہیں مسکرائے تھے جب بھی مسکراتے بغیر آواز کے مسکراتے بغیر کہکے کے مسکراتے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب یہ فوت ہوئے نا غسل دینے والے جب اس کو غسل دے رہے تھے تو حضرت ربعی بن حراش اس غسل والے پھٹے پہ پڑے ہو کر مسکر آ رہے تھے مرنے کے بعد غسل دینے والوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو زمان جہلیت کی یاد تازہ ہو جائے اور زندہ بندے کو غسل دے رہے میت کا اور زندہ کو دفنایا جاد ہکیموں کو بلایا گیا ایک آیا نبز چیک کہا یہ اللہ کو پیارے ہو دوسرا آیا تیسرا آیا ہکیموں نے ہاتھ کڑے کر دیئے کہ بندہ مر چکا ہے اس کی روح کبز ہو چکی ہے نبز اس کی بند ہو چکی ہے لیکن اس کے مسکرانے کا معاملہ وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے ابھی یہ کشم کش جاری ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں جنازے کی تیاری کریں یا علاج کی تیاری کریں دفنانے کی تیاری کریں یا اس کے اٹھنے کی تیاری کریں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ حضرت ربی بن حراش نے اس غسل والے تخت پہ پڑے ہو کر نہلانے والوں کو کہا ایوہ الغسال اے مجھے غسل دینے والوں اجلونی اجلونی انہ محمد واسحاب یمتاظرونی کہ مجھے غسل دینے والوں مجھے جلدی غسل دے دو کفن پہنا دو جنازہ پڑھا دو اور قبر کے حوالے کر دو میرا نبی محمد اپنے غلاموں کے ساتھ میرا انتظار فرمان ابھی قبر میں نہیں گئے اللہ پاک نے ان کو قبر دکھا بھی دی اللہ نے ان کی قبر کو جنت بھی منا دی کس بھی آپ آمن وعمل السالحہ اور آپ احران ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ کا فرمان ہے اسی حدیث کی کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے باقی کتب میں بھی موجود حضور صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے وہ نہلانے والوں سے بھی بات کرتا ہے جو اس کو کندھوں پہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ان سے بھی بات کرتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ اس کی آواز کر دیا گیا اور جنوں سے پردہ کر دیا گیا کیوں اگر مرنے والے کی آواز زندہ کو سنا دی جاتی تو شاید کوئی زندہ نہ رہتا اس کی آواز میں یہ حبت ہو اور اس کا اگر آپ نے اس دور میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا ہو تو میں آپ کو ایک بڑی راز کی بات بتا ہر کبرستان میں درخت ہوتے ہیں شاید کوئی ہوگا کہ جہاں پہ درخت نہ ہو لیکن کبھی کبرستان کے درخت اور پودوں پہ کوئی پرندہ اپنا گھونسلہ نہیں بنا دی کوئی پرندہ اپنا گھونسلہ کبرستان میں لگے درخت پہ نہیں بنا دی باقی جہاں پہ مرضی بنا لگ کبرستان کے درخت پہ آپ کو پرندوں کا گھونسلہ نہیں ملے کیوں کہ یہ جو حدیث ہے نا حضور نے فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ اس مردے کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے وہ جو پرندے ہوتے ہیں جب وہ کبرستان میں آتے ہیں وہ قبروں پہ ہونے کیفیات ہوتی ہیں اللہ کی نرازگی کے کیفیات ہوتی ہیں تو وہ وہاں پہ اپنا گھر نہیں بنا اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان پہ قیم رہے گا عمل سالے پہ قیم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت عطا فرمائے گا کہ جو ہمیشہ لیے اور سے بچنا چاہتا ہے لیکن جنت حضور صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنت جنت میں چلے جائیں گے ہر جمعے کو جنت میں ایک بزار لگے گا یعنی اس کا نام جمعہ بزار اور جمعہ بزار کا اعلان ہوگا سب جنتیوں کو کہ جنتیوں تم نے اپنی اپنی مرضی سے جنت کے داری کریں جس کو جو چاہیے گا حضور صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوگا اس اعلان سے پہلے شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جنت میں شمال سے وہ جب ہوا چلے گی اس جنت کی ہوا کی برکت یہ ہوگی جتنے جنتی وہاں پر موجود ہوں گے اللہ اس ہوا کی برکت سے ان کے حسن میں اور اضافہ فرما دے اور اضافہ فرما دے اور اسی ہوا میں یہ برکت ہوگی کہ جو خوشبور اور جو اتر جو زافران دنیا میں ڈھونڈنے کے بعد نہیں ملتا تھا اسی ہوا میں اللہ نے ایسی خوشبور رکھی ہوگی کہ جب وہ اور بڑھا دیا تم کہاں سے آئے اللہ نے تمہارے لئے خوشبور کو اور بڑھا دی جس جنت کی ہوا کی یہ برکت ہے کہ جنت کو مطر بنا دیتی ہے وہاں کی اور جو اللہ نے خصوصی آف برکت رکھی ہیں ان کا کیا حال ہو جنت جس کی ہیٹیں اللہ نے سونے اور چاندی کی بنا رکھی ہیں وہ جنت کے جس کا گارہ اللہ نے مشکر زافران سے بنا رکھا ہے وہ اتنی قیمتی چیز ہے تو اس کے لئے پھر محنت بھی اتنی ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی راستے پر بڑی چیز ہے اور جاتے جاتے مل جائے نہیں کم سو کم ایمان قائم رہے اور عمل سالق قائم رہے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اس جنت کو حاصل کرنے کے لئے صرف موت رکاوٹ ہے ادھر موت آئے گی ادھر اللہ تعالی جو ہے تمہارے لئے جنت کا اعلان فرما دے گا اور حدیث مبارکہ میں آتا جب ایسا مومن مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی قبر کو چاروں طرف ساٹھ ساٹھ گز جنت کی طرف کھول دیا جائے ساٹھ ساٹھ گز چوڑی کر دی جاتی اور ادھر سے وہ جنت کی بہارے آتی ہے وہ جو عالم برزق کا نظام جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو باغ ہے یا دوزق کے گڑوں میں سے گڑا ہے اب یہ فیصلہ ہم نے دنیا کی زندگی میں کرنا ہے کہ ہم نے اپنے مرنے کے بعد اپنی قبر کی زندگی کو جنت کا باغ بنانا ہے یا اس کو دوزق کا گڑا بنانا ہے تو جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنائے تو کم سو کم آمن اور عامل اس صالحات پہ قائم رہے جو اس پہ قائم رہتے ہیں اللہ پھر کسی کو شیخ عبدالقادر جلانی کا رتبہ باتا فرما دیتا ہے کسی کو حضور بابا فرید الدین کا رتبہ تا فرما دیتا ہے کسی کو حضور دات علی حجویری کسی کو خاجہ بختیار کا کہ جتنے علیاء کرام دزرے اللہ ان کی قبروں پھر جنت کا باغ بنا دیتا ہے اور ان کی قبر پھر جنت کی طرح پیسے وسیع کی جاتی ہے کہ پھر وہاں پہ کوئی بھی جاتا ہے تو وہ جنت کی بہارے اور جنت کی برکتیں جو ہے وہاں پہ جا کے محسوس کرتا ہے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فی یا ازواج مطہر تون وہاں پر تمہارے لئے جو پاک بیویاں ہے ندخل ہم ذل اور ہم تمہیں کھنے سائے کے نیچے داخل فرما دیں گے وہاں پہ دھوک کا کوئی تصور نہیں ہوگا جو طبیعت جو مزاج اس جنت ہی کا ہوگا اللہ جو اس جنت کے رنگ کو اس کی طبیعت کے مطابق بنا دے گا وہ جو چاہے گا ابھی اس کی چاہت اس کی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس امانت کے اہل کے سپرد کرو اہل کے سپرد کرو یعنی جب تمہارے پاس کوئی امانت آ جائے کوئی ذمہ داری آ جائے اور کسی کے حوالے کرنا چاہ رہے ہو تو اس کو اہل کے سپرد کرو کوئی عوضہ ہے کوئی ذمہ داری ہے آتا کہ ووٹ ہے وہ بھی امانت ہے وہ کس کے سپرد کرنی ہے جو اس کا اہل ہے وَإِذَا حَکم تم بَيْن النَّاس جب لوگوں کے درمیان تمہیں فیصلے کا حق دیا جائے انتا قمو بالعدل پھر انصاف کے مطابق فیصلہ کرو اللہ تعالیٰ کتنی بہترین تمہیں نصیحت فرماتا ہے اللہ سننے والا بھی ہے اللہ دیکھنے والا بھی ہے کہ اس کی نصیحت وں ایمان پر عمل صالح پر قیم رہنے اور اس کی تیاری کرتے رہنے کی تو حق آپ فرمائے واقع ادا وآلہ اللہ 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 اللہ